السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیفہ حاجر النبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ابن الدغنہ نے حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پنہ دی اس کی بات چل رہی ہے اور لوگوں نے کہا کہ وہ اپنے گھر میں نماز پڑھیں اور نماز کا اعلان نہ کریں اور گھر کے علاوہ کہیں قرآن وغیرہ نہ پڑھیں سم بدال ابی بکر اب تنا مسجیدن بی فینا اداری پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ذہن میں ایک رائے آئی اور انہوں نے اپنے گھر کے سہن میں ایک مسجد بنا لی نماز پڑھنے کی جگہ بنا لی بدا لہو کے معنی ہوتے ہیں یعنی تجدد لہو رعیو ان کی رائے تبدیل ہو گئی اس کو کہتے ہیں بدا لہو تو انہوں نے اپنے گھر کے سہن میں ایک مسجد تعمیر کر لی وَكَانَ يُصَلِّ فِيهِ تو اس میں نماز پڑھتے تھے وَيَقْرَءُ الْقُرْآنَ اور قرآن پڑھتے تھے فَيَتَقَذَّفُ عَلَيْهِ نِسَاءُ الْمُشْرِقِينَ وَأَبْنَاؤُهُمْ تو ان پر مشرقین کی عورتیں اور ان کے بچے ٹوٹ پڑھتے تھے یہ تعبیر اچھی یہاں استعمال کی گئی ہے تَقَذَّفَ قَذَفَ مَنِ پھینکْنَا وَتَقَذَّفَ مَنِ خُدْ گِرْ جَانَا یعنی بھیڑ لگا کر سنتے تھے ان کی نماز ان کی قرآن کی تلاوات سنتے تھے یَتَقَذَّفُ عَلَيْهِ نِسَاءُ الْمُشْرِقِينَ وَأَبْنَاؤُهُمْ وَهُمْ يَعْجَبُونَ مِنْهُ اور وہ تعجب کرتے تھے ان سے وَيَنظُرُونَ إِلَيْهِ اور ان کو دیکھتے تھے بہت اچھا لگتا تھا بہت خوش ہوتے تھے اور متاثر ہوتے تھے وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ رَجُلًا بَكَّان اور اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ رقیق القلب تھے بہت رونے والے تھے لَا يَمْلِكُ عَيْنَيْهِ وہ اپنی آنکھ پر قابو نہیں رکھتے تھے اذا قرأ القرآن جب قرآن پڑھتے تھے مطلب آنسو بہتے رہتے تھے لَا يَمْلِكُ عَيْنَيْهِ یہ تعبیر بھی ابھی استعمال کریں گے ہم انشاءاللہ تعالی لَا أَمْلِكُ عَيْنِي مجھے اپنی آنکھ پر قابو نہیں لَا أَمْلِكُ قَلْبِي اگر دل میں خیالات آ رہے ہیں تو کہیں گے لَا أَمْلِكُ قَلْبِي وَأَفْزَعَ ذَلِكَ أَشْرَا فَقُرَيْشٍ مِّنَ الْمُشْرِقِينَ اس چیز نے خبرہت میں مبتلا کر دیا افضعا يفضعو فضع من غبرانا اور افضعا غبرہت میں ڈال دینا متعددی قریش کے معززین کو اس چیز نے بہچین کر دیا فَأَرْسَلُوا الْاَبْنِ الدُّغُنَّ تو انہوں نے ابن الدُّغُنَّ کو بلایا فَقَدِمَا عَلَيْهِن ان کے پاس آئے اور فقالو اشراف قریش نے ابن الدُّغُنَّ کے سامنے بات رکھی اِنَّا كُنَّا پَدْعَجَرْنَا عَبَا بَكْرٍ بِجِوَارِكَ کہ ہم نے ابو بکر کو پناہ دی ہے تمہاری پناہ کا خیال کرتے ہوئے بِجِوَارِكَ تمہارے ذمہ کا خیال کرتے ہوئے عَلَىٰ اَنْ يَعْبُدَ رَبَّهُ اس شرط پر عَلَىٰ یہاں شرط کے لئے کہ وہ اپنے رب کی عبادت اپنے گھر میں کریں فَقَدْ جَا وَزَ ذَلِكَ لیکن انہوں نے اس حد سے تجاوز کر دیا ہے فَبْتَنَا مَسْجِدًا بِفِنَا اِدَارِهِ اور اپنے گھر کے سہن میں مسجد بنا لی ہے فَأَعْلَنَا بِالصَّلَاتِ اور نماز کا اور قرآت کا تلاوت کا وہ اعلان کرنے لگے زور سے پڑھتے ہیں وَإِنَّا قَدْ خَشِينَا اَنْ يَفْتِنَا نِسَاءَنَا وَأَبْنَاءَنَا فَنْحَهُ ہمیں ڈر ہے کہ وہ ہماری عورتوں اپنے اور ہمارے بچوں کو فریفتہ کر لیں گے اپنے دین کی طرف موڑ لیں گے اسی کو کتنا انہوں نے کہا ہے فَاتحہ نَا يَفْتِنُمَنَا مائل کر لینا فتنے میں مبتلا کر دینا موڑ دینا کہ دل کو پھیر دینا فنہ ہو تو اے ابن الدغنہ تم صدیق کو منا کر دو اس بات سے فَإِنْ أَحَبَّ أَنْ يَقْتَصِرَ عَلَىٰ يَعْبُدَ رَبَّهُ فِي دَارِهِ فَعَلَىٰ اگر وہ اس کو پسند کریں کہ اسی پر اکتفا کر لیں کہ اپنے گھر میں عبادت کریں فَعَلَىٰ تو ایسا کر سکتے ہیں اقتصار عَلَى یہ بھی استعمال کیا گیا یہاں اور اِنْ أَحَبَّ فَعَلَىٰ یہ تعبیر کا انداز اگر ایسا کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں اور اگر اس کا انکار کرتے ہیں اللہ ایو علینا اور یہی اسرار کرتے ہیں انکار کرتے ہیں مگر اس بات کا یعنی اس بات ہی پر اسرار کرتے ہیں اور ہر چیز کا انکار کرتے ہیں اللہ سے نفی ختم ہو گئے انکار کرنے کی گویا کہ اسرار کرنے کے معنی میں آگئے مگر یہ کہ وہ اعلانیاں پڑھیں نماز اور قرآن اسی پر اسرار کرتے ہیں فَسَلْو تو ان سے کہو اَنْ يَرُدَّ عِلَيْكَ ذِمَّتَكَ کہ آپ کے ذمہ کو اور آپ کے جیوار کو لوٹا دیں فَإِنَّا قَدْ كَرِهْنَا نُخْفِرَكَ کیونکہ ہم پسند نہیں کرتے ہیں کہ تمہارے عہد کو توڑیں تمہیں بدعہد ثابت کریں اَخْفَرَهُ یا اَخْفَرَ ذِمَّتَهُ کہ میں نے ان کے عہد کو توڑنا لَا تُخْفِرُ اللَّهُ مَنْ صَلَّى الصُّبْحَ فَهُوَ فِي ذِمَّتِ اللَّهِ فَلَا تُخْفِرُ اللَّهَ فِي ذِمَّتِهِ حدیث میں آتا ہے جس نے صبح کی نماز پڑھ لی وہ اللہ کی ذمہ میں ہے اللہ کی حفاظت میں ہے تو اللہ تعالیٰ کے عہد کو نہ توڑو اس کی حفاظت کے سلسلہ مطلب اس کو نہ ساتاو نمازی وَلَسْنَا مُقِرِّينَ لِأْبِي بَكْرٍ الْإِسْتِعْلَانَ اور ہم راضی ہونے والے بھی نہیں ہیں ابو بکر کے لیے اظہارِ نماز پر اقرمانے یعنی اس کو قبول کرنے والے نہیں ہیں آخر الدعوانان الحمدللہ رب العالم